اسمان ڈار نے وہ انکشافات کیے جو شاید انہیں چھے ماہ پہلے کر دینے چاہیے تھے کامران خان کے پروگرام میں انہوں نے انکشاف کیا کہ نو مئی کا جو سانحہ ہوا اس کی پلاننگ امران خان کی قیادت میں بنی گالا زمان پارک میں ہوئی اس کی بہت سی میٹنگز ہوئی اور فروخ حبیب حماد حضر سمیت بہت سے لوگوں کے نام لیے انہوں نے اسمان ڈار کہتے ہیں کہ امران خان چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کا چیف چاہے وہ چیف آف آرمی ہو یا پھر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ شخص لگانا چاہتے تھے اسمان ڈار کے اس تمام تر جو الزامات ہیں ان کی تردید ان کی اپنی ہی والدہ نے کر دی یہ پریس کانفرنس کس نے کی کس کے کہنے پہ کروائی گئی جو کہ پروگرام کی فارم میں تھی اور کہاں اس کا سکرپٹ تیار ہوا یہ امپورٹن نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دونوں پارٹیز ہی گندی ہوئی ہیں کہ وہ جو گالم گلوچ سے بھرپور ہم نے ویڈیو دیکھی تو یہ نون لیگ کے لیے بھی ایک الارمنگ پوائنٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی الارمنگ پوائنٹ ہے جو کہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جیل نہ جائیں انہیں مچھر کاٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے میں اسے یہ کہوں گی میاں صاحب کو اس چیز کی بلکل ٹینشن نہیں ہے کہ انہیں جیل میں رکھا جائے گا نہیں میاں صاحب اس ٹائم جو گارنٹی چاہ رہے ہیں اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں سے انہیں عوام کی طرف سے سپورٹ کی گارنٹی چاہیے اگر نواز شریف واپسی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس دن ہی پیٹرول کی قیمت چار سو رپے تک پہنچ جائے گی اور اس سب کا جو خمیازہ ہے جو اس کا ملبہ ہے وہ نواز شریف پہ نکلے گا اس صورتحال میں اگر کوئی جماعت آگے بڑھ کے الیکشن کرانے کا کہتی ہے اور یہ سارا ملبہ اپنے اوپر لینے کو تیار ہوتی ہے تو یہ پھر وہ احمقوں کی جنت میں رہتی ہے کیوں ہاں مغشن زرداری کیونکہ وہ سارا ملبہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے نواز شریف کی واپسی کی خبر جب سے گرم ہوئی ہے پاکستان کی پولٹکس میں حلچل نظر آنا شروع ہو گئی ہے اور خزشتہ روز جب اسمان ڈار کا پریس کانفرنس نمہ پروگرام آنئر ہوا تو بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیر بھی ہوتی ہوں نظر آئیں اور خصوصی طور پر شہباز شریف کی گاڑی کو روک کر پی ایم ایل این کو جو عوام کی جانب سے رسپونس دیا گیا ہے وہ بھی جو ہے وہ خطرے کی گھنٹی بجانے کے مترادف ہے میں ہوں روبہ عروج اور آج کی ویڈیو میں بات کریں گے پاکستان کی پولٹکس کی بدلتی صورتحال کی تو ناظرین پاکستان کی پولٹکس کیونکہ ہر گھنٹے کے حساب سے تبدیل ہو رہی ہوتی ہے اور ایک گھنٹہ پہلے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید نواز شریف واپس آ رہے ہیں الیکشنز کی حتمی تاریخ دے دی گئی ہے لیکن اگلے ہی گھنٹے جو ہے وہ صورتحال تبدیل ہو جاتی ہے اور ایسا ہی گزشتہ روز ہوا جبکہ عثمان ڈار نے وہ انکشافات کیے جو شاید انہیں چھے ماہ پہلے کر دینے چاہیے تھے کئی مہینوں تک وہ منظر سے غائب رہے اور یہ سمجھ جا رہا تھا کہ وہ گرفتار ہیں نظر بند ہیں لیکن اس کے بعد وہ رونما ہوئے ایک دم سے جو نمودار ہوئے کامران خان کے پروگرام میں اور وہاں پہ انہوں نے انکشاف کیا کہ نو مئی کا جو سانحہ ہوا اس کی پلاننگ عمران خان کی قیادت میں بنی گالا زمان پارک میں ہوئی اس کی بہت سے میٹنگ سوئی اور فروح حبیب حماد حضر سمیت بہت سے لوگوں کے نام لیے انہوں نے اور کہا کہ یہ سب لوگ اس پلاننگ کے ذمہ دار تھے اور یہ پلاننگ کوئی سرڈن نہیں ہوئی ایک عرصے سے چیزیں چل رہی تھی کہ یہ نو مئی کا سانحہ رونما ہوگا تو اس سارے صورتحال میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اور جس پہ بہت سارے لوگ جس کو اگنور بھی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ عثمان ڈار کہتے ہیں کہ عمران خان چاہتے تھے کہ ان کی مرضی کا چیف چاہے وہ چیف آرمی ہو یا پھر جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہوں وہ اپنی مرضی کا جو ہے وہ شخص لگانا چاہتے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا حالات خراب کیے اتنے حالات خراب کیے کہ اپنی حکومت کی جو ہے وہ ختم کر دی اور دوسری طرف یہ بھی دیکھا جا رہا ہے کہ عثمان ڈار کے استمام تر جو الزامات ہیں ان کی تردید ان کی اپنی ہی والدہ نے کر دی اور ان نے کہا ہے کہ نون لیگ کے ایک جو ہے وہ رہنما پہ الزام لگاتے ہوئے خواجہ عاصب پہ ان نے کہا کہ گن پوائنٹ پہ ان سے یہ بیانات جو ہے وہ دلوائے گئے ہیں یہ بیان شاید اتنا امپورٹن نہیں ہے نہ عثمان ڈار کا اور نہ عثمان ڈار کی والدہ کا لیکن اس بیان کا جو امپیکٹ آپ کا دنیا پہ جا رہا ہے وہ انتہائی اہم ہے اس بیان کے اگر دونوں اطراف کو دیکھا جائے دونوں طرف جو ایک وہ جنہوں نے یہ اسکرپ لکھا اور عثمان ڈار سے پڑھوایا وہ یا پھر جو ہے دوسری پاکستان تحریک انصاف دونوں ہی اطراف میں اس بیان کا نقصان ہوا ہے اور دونوں پہ ہی اثر ہوگا پاکستان کی سیاست صورتحال ابھی تھوڑی سی نارمل ہونے ہی کو ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی سٹریٹیجی کوئی نہ کوئی اس طرح کا بیان کوئی نہ کوئی اس طرح کی پریس کانفرنس آ جاتی ہے کہ پھر سے جو جمہوریت کا ایک طرز عمل ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ شاید اس کی ٹرین چلے گی وہ رکنے کو وہ اس کے راستے میں رکاوٹیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہی اس پریس کانفرنس کے بعد بھی ہوا یہ پریس کانفرنس کس نے کی کس کے کہنے پہ کروائی گئی جو کہ پروگرام کی فارم میں تھی اور کہاں اس کا سکرپٹ تیار ہوا یہ امپورٹن نہیں ہے لیکن اس کا امپیکٹ یہ ہوا کہ دونوں پارٹیز ہی گندی ہوئی ہیں نہ صرف پاکستان تیری کے انصاف کا یہ پول کھلا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے چیپ چاہتے تھے بلکہ اگر کوئی اور بھی ہے جن کی مرضی کے چیپ لگ گئے ان کی بھی حکمت عملی یہاں پہ بے نکاب ہوتی ہے یہ سکرپٹ کون لکھ رہا ہے یہ پریس کانفرنس کون تیار کروارہ ہے کون نون لیگ کی حکمت عملی بنا رہا ہے یا پھر پی دی ایم کی حکمت عملی بنا رہا ہے وہ اس ٹائم بہت ہی اہمکوں کی جنت میں بیٹھ کے یہ پولیسیز بنا رہا ہے کیونکہ ہم پچھلے کئی واقعات کا اگر جائزہ لیں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جتنی بھی عمران خان کی اگینس سٹریٹیجز تیار ہوتی ہیں جو بیانیاں بنتا ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے یہ الٹا کیوں پڑتا ہے اسی لیے پڑتا ہے کہ یہ بیانیاں جو ہے وہ پراپر حکمت عملی کے ساتھ نہیں بنایا جاتا مریم نواز کا شہدرہ کا جلسہ ہو اس کے بعد جو شہباز شریف کو رسپونس ملا ان کی گاڑی کو روک کے وہ جو گالم گلوج سے بھرپور ہم نے ویڈیو دیکھی پہلے سمجھا جارہا تھا کہ یہ ایڈیٹڈ ویڈیو ہوگی اس میں کٹنگ ہوگی لیکن اس کا ڈیٹیل تجزیہ کرنے کے بعد بہت سے ایکسپورٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ویڈیو غلط نہیں ہے اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی تو یہ نون لیگ کے لیے بھی ایک الارمنگ پوائنٹ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی الارمنگ پوائنٹ ہے جو کہ الیکشنز کی طرف جا رہے ہیں جو الیکشنز کی تیاریاں کر رہے ہیں اس صورتحال میں کہاں پہ الیکشنز اگر ہم بات کریں پی ایم ایل این کی تو نواز شریف تو وطن واپس نہیں آنے والے بہت سے تجزیہ نگار اس چیز کو اب ایگری کر رہے ہیں کیونکہ انہیں گرنٹی چاہیے عوام کی انہیں یہ گرنٹی نہیں چاہیے کہ انہیں عدالت میں سے بری کیا جائے گا یا نہیں انہیں پولیس پکڑے گی یا نہیں انہیں جیل میں مچھر کاٹیں گے یا نہیں جو کہ جو بہت سے مبصرین اس پر بات بھی کر رہے ہیں کہ میاں صاحب چاہتے ہیں کہ وہ جیل نہ جائیں انہیں مچھر کاٹتے ہیں تو درد ہوتا ہے میں اسے یہ کہوں گی میاں صاحب کو اس چیز کی بلکل ٹینشن نہیں ہے کہ انہیں جیل میں رکھا جائے گا نہیں میاں صاحب اس ٹائم جو گرنٹی چاہ رہے ہیں اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں سے انہیں عوام کی طرف سے سپورٹ کی گرنٹی چاہیے اور ان کے پارٹی کے رہنماؤں جس میں مریم نواز شہباز شریف حمزہ شہباز اور دیگر رہنماؤں بھی شامل ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں جو پارٹی ورکرز کو جو ہے وہ متحرک کرنے میں اور کیسے نہ ناکام ہو آپ مہنگائی کا گراف دیکھیں ایک باوسوق جو ہے وہ انفومیشن یہ موصول ہوئی ہے کہ اگر نواز شریف واپسی کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس دن ہی پیٹرول کی قیمت چار سو رپے تک پہنچ جائے گی اور اس سب کا جو خمیازہ ہے جو اس کا ملبہ ہے وہ نواز شریف پہ نکلے گا اور آپ نے گزشتہ روز اس کی اگزامپل دیکھی بھی شہباز شریف کو روک کر لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے قاڑی سے نکالنے پہ اور بتمیزی پہ اتر آئے وہ وزیراعظم رہے ہیں ملک کے وہ ایک بڑی جماعت کے رہنماؤں ہیں یہ حرکت اگر حمزہ یا مریم یا اس رہنماؤں کے ساتھ ہوتے جو کسی عہدے پہ نہیں رہا تو شاید سیچویشن ڈیفرنٹ ہوتے ہیں لیکن شہباز شریف جنہیں بہترین ایڈمنسٹریٹر مانا جاتا تھا ان کے ساتھ اس قسم کی رویہ شو کرتا ہے کہ اس وقت عوام میں کتنا غصہ ہے اب اس صورتحال میں اگر کوئی جماعت آگے بڑھ کے الیکشن کرانے کا کہتی ہے اور یہ سارا ملبہ اپنے اوپر لینے کو تیار ہوتی ہے تو یہ پھر وہ احمقوں کی جنت میں رہتی ہے کیونکہ کوئی بھی جماعت اس مہنگائی کا اس ڈوپتی مہشت کا اس سیچویشن کا ذمہ دار اپنے آپ کو نہیں ٹھہرائے گی کیونکہ یہ غلطی ایک مرتبہ شہباز شریف حکومت کر چکی ہے پی ڈی ایم حکومت کر چکی ہے اور اب اسی چیز کا رونا شہباز شریف روتے نظر بھی آتے ہیں کہ ہم حکومت میں تھے پی ڈی ایم کی سولہ جماعتوں کی ملکے حکومت بنی ہوئی تھی سب لوگوں نے اقتدار انجوائے کیا اور جو صورتحال خراب ہوئی جو مہشت ڈوبی جتنی بھی انفلیشن ہوئی اس سب کا ذمہ دار آخر نون لیگ کو کیوں ٹھہرائے جا رہے ہیں اس لیے کہ آپ لیڈ کر رہے تھے اور آپ پھر یہی غلطی کرنے جا رہے ہیں تو اس وقت نون لیگ کے جسین میکرز کو خیال رکھتے ہوئے یہ سوچنا ہوگا کہ کیا وہ واقعی الیکشنز کے لیے ریڈی ہیں الیکشنز کے لیے تو اس وقت کوئی بھی ریڈے نہیں ہیں اگر دوسری جماعتوں کی بات کریں پیپرز پارٹی کیوں ہاموشن زرداری کیونکہ وہ سارا ملبہ اپنے اوپر نہیں لینا چاہتے اس مہنگائی کے توفان کا جو عوام میں غصہ ہے وہ کسی نہ کسی پر نکلے گا اسی پر نکلے گا جو لیڈ کرنے کی کوشش کرے گا اور اگر ہم بات کریں جو ان ساری جماعتوں سے ہٹ کے پی ٹی آئی کی تو اس وقت پی ٹی آئی میں بھی کون ہے لیڈ کرنے کے لیے خان کی سالگیرہ منانے کے لیے اگر کارکن کٹھے ہوتے ہیں تو ان کے خلاف جو ہے وہ فورس بھیج دی جاتی ہے اتنا خوف کس چیز کا ہے اگر بات کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایکول گراؤنڈ دینا چاہتے ہیں اور نگران سیٹ اپ دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ الیکشنز کے سیٹ اپ کی طرف جا رہا ہے سب کو ایکول آپرچنٹیز دینا چاہتا ہے تو پھر یہ کس چیز کا خوف ہے تو اس وقت جو ہے وہ عوام کا غم و غصہ جو ڈسین میکرز ہیں جنہیں ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں وہ سیاسی جماعتیں جو کہ مل کے جمہوریت کی پٹری کو چلانا چاہتے ہیں معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں ان میں ہمارے چیفز بھی ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ بھی ہے ہماری حکومت نگران حکومت بھی ہے ان کو ایک مرتبہ پھر سے اپنی سٹریٹیجی پہ غور کرنا ہوگا عمران خان اس سسٹم سے مائنس ہوتے ہیں تو آپ کو مزید جو ہے وہ اس کے کونسیوکینسز برداشت کرنا ہوں گے تو اوپن گراؤنڈ کیوں نہیں دیا جاتا اگر اوپن گراؤنڈ ہوتا ہے عمران خان اپنی حکومت کا ٹائم پورا کرتے تو اس وقت اس ساری مہنگائی کا ملبا ان پہ گرتا لیکن وہ غلطیاں جو کہ ہماری جو ہے بھی ہیرو بن کے آج اپنی سالگیرہ منا رہے ہیں اور اس کا تحفہ انہیں عثمان ڈار کو ایک پروگرام میں انہوں نے انکشافات کی ان کے جواب میں ان کی والدہ نے ہی دے دی ہے تو آئی تنک کہ عمران خان کی زندگی کی سالگیرہ کا یہ سب سے بڑا تحفہ جو کہ ایک ماں کی طرف سے ملا ہے یہ ہوگا کیونکہ ایک اتنا بڑا بیانیاں بنایا گیا اور وہ ایک گھنٹے کے اندر جو ہے وہ بزرگ خاتون نے پلٹ کے رکھ دیا تو ابھی جو ڈسین میکرز ہیں اور جو سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی سلامتی اس ملک کی جو ہے وہ امپورٹنس یہاں کے جو اساسیں ان کے امپورٹنس ہر چیز سے زیادہ ہے اور ہم اس چیز پر پوری طرح اگری کرتے ہیں ہم نو میہ کے سانیہ کی مکمل طور پر جو ہے وہ مضمت کرتے ہیں لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنی سٹریٹیجی پر گور کریں آپ جو سٹریٹیجی بنا رہے ہیں وہ کاؤنٹر کیوں ہو رہی ہے وہ الٹی کیوں پڑ رہی ہے تو آپ کے خیال میں کہاں پہ غلطیاں ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے کسی اور کو تو پتا نہیں نقصان ہو رہا ہے یا نہیں لیکن پاکستان کے ایک عام آدمی کو نقصان ہو رہا ہے اس کو فرق پڑ رہا ہے اور ایک عام آدمی کو جب فرق پڑتا ہے تو ہمیں بھی فرق پڑتا ہے اور ہم سب ملکے ہی سوچ سکتے ہیں کہ حل کیا ہے آپ کے خیال میں who is responsible for this situation کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار زرور کی جگہ